بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن حکومت پاکستان نے بڑی اجلت میں ایک آئینی ترمیم پاس کی اس آئینی ترمیم کے لیے پاکستان میں کس قسم کا کھلوار ہوا یہ بھی آپ سب جانتے ہیں اور اس آئینی ترمیم کے نتیجے میں ایک کمیٹی بنائی اور اس کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ کون ہوگا پاکستان کا نیا چیف جسٹس تو دو سینئر ججز کو چھوڑنے کے بعد تیسرے نمبر کے جج کو چیف جسٹس آف پاکستان لگایا گیا یہ تیسرے نمبر کے جو چیف جسٹس ہیں جسٹس یایا افریدی یہ اس آئینی ترمیم کی مرہون منت ہے ادرمائز جو ہے وہ جسٹس منصور دی شاہ چیف جسٹس ہوتے ہمیں ایک بات یاد رکھنی پڑے گی کہ مسلمی لیگ نون پاکستان پیپس پارٹی اور ایمکی ایم کی چوائس ہے جسٹس یایا افریدی اب ان کے لیے کچھ بڑے بڑے چیلنجز ہیں اور یہ چیلنجز ان کے لیے چھوڑ کر گئے ہیں ان سے پہلے والے چیف جسٹس جسٹس قادی فائز عیسیٰ صاحب قادی فائز عیسیٰ صاحب جس طرح ریٹائر ہوئے ہیں کوئی بھی جج پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی ایسے ریٹائر نہیں ہوا اور نہ آئندہ کوئی جج ایسے ریٹائر ہونا چاہے گا جس سب کی شرمندگی اور بیزدی کے ساتھ بگئے اور جو حالات کا انہیں آئندہ سامنا کرنا پڑے گا جس طرح پاکستان کے لوگ ان کے بارے میں سوچتے ہیں کوئی جج یا کوئی بھی سرکاری آفیسر نہیں چاہے گا کہ وہ اس انداز میں کبھی اپنی نشست سے ہٹے یا اس کو اپنا عوضہ چھوڑنا پڑے اب جو بڑے چیلنجز ہیں جو قادی صاحب چھوڑ گئے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جن سے نمٹنا پڑے گا فوری طور پر جسٹس یا یا افریدی صاحب کو پہلا اور بڑا چیلنج یہ ہے کہ وہ کس طرح سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججوں کو متحد کر پائیں گے قادی فائد عیسیٰ صاحب نے پچھلے دو ڈھائی سال میں اس قسم کی سیاست کی اور اس قسم کا انداز اپنایا عدالتوں کے اندر کہ عدلیہ میں ججز تقسیم کا شکار ہو گیا اب اس تقسیم کو ختم کرنے کا وقت ہے کیا جسٹس یا یا افریدی تمام ججز کو ساتھ لے کر چل پائیں گے کیا جسٹس یا یا افریدی جو عدلیہ کے اندر ایک تقسیم پیدا ہو چکی ہے اس تقسیم کو ختم کر پائیں گے پہلا چیلنج ان کے لیے یہ ہے دوسرا چیلنج جس آئینی ترمیم کے نتیجے میں وہ متنازع طریقے سے چیف جسٹس بنے ہیں اس آئینی ترمیم کے اوپر بہت سارے لوگ درخواستیں لے کر آ چکے ہیں اس آئینی ترمیم کے بارے میں جس کو غلط طریقے سے پاس کروایا گیا عالمی صدوے پاکستان کی سبکی کا باعث بنی وکلا صحافتی تنظیمیں سیول سوسائٹی عام پاکستانی تمام اس سے خائف ہیں اور جو ہتکنڈے اپنائے گئے وہ بھی سب کے سامنے ہیں اس آئینی ترمیم پر کیا کرتے ہیں جسٹس یایا افریدی یہ دوسرا چیلنج ہے تیسرا انسانی حقوق کی دھجیاں اڑائی گئیں جسٹس قاضی فائدیسہ کے دور میں اب دیکھنا یہ ہے کہ جسٹس یایا افریدی کے دور میں کیا انسانی حقوق کی دھجیاں ایسے ہی اڑائی جائیں گی یا حالات بہتر ہوں گے نمبر تین جو جبری گمشدگیاں ہیں وہ ابھی بھی جاری ہیں یعنی یہ کام تو کئی دھائیوں سے ہو رہا ہے بلوچستان میں قبائلی علاقوں میں لوگوں کو جبری طور پر لاپتہ کیا جاتا ہے اور انہیں قانون کے کٹیرے میں نے کھڑا نہیں کیا جاتا انصاف لوگ مانگتے رہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں ہمیں عدالت میں پیش کریں ہمیں مجرم ثابت کریں لیکن لوگوں کو جبری طور پر لاپتہ پاکستان میں رکھا جاتا ہے اور یہ بڑے لمبے عرصے سے سلسلہ چل رہا ہے لیکن اب سیاسی ورکرز کو صحافیوں کو بھکلا کو شائروں کو ان کو بھی اغوا کرنا شروع کر دیا گیا حتیٰ کہ خواتین کو بھی اٹھایا گیا تو یہ سلسلہ ابھی بھی جاری ہے ابھی بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ لاپتہ ہیں اور اس میں جسٹس یایہ افریدی کی پالیسی دیکھنی پڑے گی کہ وہ کیا کرتے ہیں بڑا چیلنج ہے نمبر پانچ جو دھاندلی دیدہ الیکشن پاکستان میں ہوا کیونکہ دوزار چوبیس کے فروری میں ہونے والا الیکشن اس ملک کی تاریخ کا سب سے متنادے الیکشن ہے جس میں واضح اکثریت کے ساتھ جو لوگ جیتے انہیں جالی فارم فورٹی سیون کے اوپر ہرا دیا گیا اور فارم سنتالیس جالی بنا کر کچھ لوگوں کے ہاتھوں میں تھما دیا گیا جنہیں عوام نے ووٹ نہیں ڈالا تھا اور وہ لوگ جا کر اس فارم کی بنیاد پر اسمبلیوں میں بیٹھ گئے تو جالی اسمبلیاں وہاں موجود ہیں اب یہ دھاندلی والا ایک مقدمہ بھی ہے سپریم کورٹ آب پاکستان میں تو اس پہ جسٹس یایا افریدی کیا کرتے ہیں یہ بھی ایک بڑا چیلنج ہے چھٹا چیلنج یہ ہے کہ جو اماندار ججز کے ٹربیونلز بنائے گئے تھے ہائی کورٹس کے اندر جن ججز نے یہ دیکھنا تھا کہ فارم فورٹی فائیو والا جیتا ہے یا فارم فورٹی سیون والا جیتا ہے انہوں نے فیصلہ کرنا تھا اور دھاندلی کو ختم کرنا تھا اس معاملے میں بڑی ضیابتی ہوئی ہے اور ریٹائر ججزوں کو وہاں لگانے کی کوشش کی گئی ہے بلکہ لگائے گئے ہیں تو یہاں پہ جسٹس یایا افریدی صاحب کے لیے ایک اور بڑا چیلنج ہے کہ کیا یہاں وہ انصاف کر پاتے ہیں یا نہیں کر پاتے ہیں نمبر ساتھ فوجی عدالتوں میں سیویلینز کا ٹرائل ہو رہا ہے قاضی فائد عیزہ صاحب ماضی میں کہتے تھے کہ فوجی عدالتوں میں سیویلینز کا ٹرائل نہیں ہو سکتا لیکن جب وہ چیف جسٹس بنے اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگ پکڑے گئے اور ان کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل ہو رہا تھا تو قاضی صاحب نے اس معاملے کو دبا دیا اور بڑے عرصے سے یہ کیس التبا کا شکار ہے جسٹس یایا افریدی کے لیے ایک اور بڑا چیلنج یہ ہوگا کہ اگر وہ اسٹیبلشمنٹ کی لائن نہیں لے رہے تو پھر انہیں فوجی عدالتوں میں سیویلین کے ٹرائل ورا جو معاملہ ہے اس کے اوپر بھی ایک پوزیشن لینی پڑے گی یہ بھی ان کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے نمبر آٹھ الیکشن کمیشن کی جو بدترین جانبداری ہے اور وہ مخصوص نشستیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے فل کورٹ کے فیصلے کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کو ابھی تک نہیں دے رہا تو الیکشن کمیشن آف پاکستان سے فیصلے پر عمل درامت کروانا بھی ایک بڑا چیلنج ہے نئے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یہیہ افریدی کے لیے نمبر نو چھے ججزوں کا جو خط والا معاملہ ہے وہ کہاں جاتا ہے چھے ججز نے کہا تھا کہ ہم بہت پریشان ہیں ہمارے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا ہے پاکستانی انجنسیف کی طرف سے ہماری سپیس کو ہمیری کے ان کرنا ہے اور ان ججز نے بڑا لمبا چوڑا ایک شکایتوں کا پورا پولندہ لکھا تھا قادی فائد عیسیٰ صاحب نے اس مسئلے کو دبا دیا تھا دیکھنا یہ ہے کہ کیا جسٹس یہیہ افریدی ان چھے ججز کو اور باقی عدلیہ کو اس کی سپیس واپس لے کر دیتے ہیں اور اس معاملے پر کوئی ایکشن لیتے ہیں یا نہیں لیتے ہیں نمبر دس شہید عرشت شریف پالا معاملہ ہمارے لیے یہ سب سے اہم معاملات میں سے ایک ہے کہ اس معاملے پر جسٹس عمرتہ بندیال انصاف نہیں دے سکے اس پر جسٹس قادی فائدی سا انصاف نہیں دے سکے تو کیا اس پر جسٹس یہیہ افریدی انصاف دے پائیں گے ایک بڑا سوال ہے نمبر گیارہ عمران خان اور پاکستان طریقہ انصاف کو دیوار کے ساتھ لگانے کی ایک پولیسی ہے اور قادی صاحب کا تو ایک ذاتی بوگز دکھائی دیتا تھا بلکہ انہیں سپریم کورٹ نے منع کیا تھا پہلے سے منع کر رکھا تھا کہ آپ نے عمران خان کا یا پی ٹی آئی کا کیس نہیں سننا لیکن وہ ڈیلیبریٹلی تمام کیسے سنتے تھے ان کے بینچز اس طرح بناتے تھے تاکہ پاکستان طریقہ انصاف کو نقصان ہو تو دیکھنا ہے کہ وہ پولیسی جاری رہتی ہے یا جسٹس یا یا افریدی صاحب انصاف کی فراہمی شروع کرتے ہیں نمبر بارہ صدارتی آرڈیننس کے نتیجے میں جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اپنی مرضی کی پریکٹس اینڈ پرسیجر کمیٹی بنائی اور اس کے نتیجے میں اپنی من پسند کا ایک بینچ بنایا اور ترے سٹھ اے کے اندر ریویو کر دیا معاملہ وہاں پہ دو سینئر ترین ججز اعتراض کر چکے ہیں یہ دونوں ججز جسٹس یا یا افریدی سے سینئر ہیں اب کیا جسٹس یا یا افریدی فل کوٹ کو بلاتے ہیں کیونکہ دونوں ججز نے کہا تھا کہ فل کوٹ بلائیں اور اس صدارتی آرڈیننس کے اوپر فیصلہ جاری کریں دیکھنا یہ ہے کہ جسٹس یا یا افریدی اپنے سینئر ججز کی بات مانتے ہیں یا معاملہ کسی اور طرف جاتا ہے یا قاضی صاحب والی پالیسی کو کنٹینیو کرتے ہیں نمبر تیرہ نو مہی کا معاملہ پاکستان طریقہ انصاف کے لیے بڑا سیریس ایشو ہے یہ سیاسی جماعت بری طرح کرش ہوئی ہے نو مہی کے بعد وہاں طریقہ انصاف نے ایک ڈیمانڈ کر رکھی ہے کہ جوڈیشنل کمیشن بنایا جائے سی سی ڈی پی فوٹیج سامنے لی جائے پورا اس معاملے کی انکواری کی جائے جو ذمہ دران ہے ان کو سزا دی جائے تو اس پہ جسٹس یا یا افریدی صاحب کو دیکھنا ہوگا کہ وہ اس پہ کیا کرتے ہیں ایک بڑا چیلنج یہ بھی ہے اور ان تمام چیزوں کا اندازہ آپ کو اس بات سے ہو جائے گا جب جسٹس یا یا افریدی بینچز بنانا شروع کریں گے جیسے جیسے وہ کیسز کے بینچز بنائیں گے تو ہمیں اس بات کا آئیڈیا ہونا شروع ہو جائے گا کہ ایکچولی وہ کیا لائن لے رہے ہیں اور کس طرف معاملے کو لے کر جا رہے ہیں تو جناب یہ ہے ساری صورتحال جو بڑے چیلنجز ہیں جو جسٹس یا یا افریدی کے سامنے کھڑے ہیں تو اس کے اوپر ہم بات کرتے رہیں گے اب آجیں جو قیدیوں والی وین والا معاملہ ہوا یہ بڑا ایمپورٹنٹ معاملہ ہے اور اس کا جو لبے لباب ہے کچھ میں تھوڑا سی سمورائز کر دیتا ہوں آپ کے سامنے سیچویشن میں رکھ دیتا ہوں ہوا یہ تھا کہ جب پاکستان طریقہ انصاف کے لوگ احتجاج کرنے اسلام آباد آئے خیبر پکتون کھا سے اور پنجاب سے بھی تو سینکڑوں کے قریب لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا اس میں خیبر پکتون کھا کچھ سرکاری ملازمین ہیں وہ بھی گرفتار ہو گئے کچھ ایمپی ایز بغیرہ ہیں وہ بھی گرفتار ہو گئے تو یہ جو لوگ گرفتار ہوئے تھے ان کے اوپر پولیس نے ایک ایک وقت میں الگ الگ پڑچے ڈال دیا اس علاقے کا بھی ڈال دیا تو سنجانی کا بھی ڈال دیا تو ادھر کا بھی ڈال دیا جب یہ معاملہ ججز کے سامنے آیا تو کل جج صاحب نے کچھ بیاسی لوگوں کو ایک ساتھ ڈسچارج کر دیا تھا اس میں ان کی بیل ہو چکی تھی لہذا اب ان کی ہتکڑیاں کھولنی تھی ڈسچارج ہونے کا قانون یہ کہتا ہے کہ کوئی کسی قسم کا آپ نے زمانتی مچلکہ جمع نہیں کروانا کوئی اور آپ نے کام نہیں کرنا ہونا صرف اس کے اندر اتنا ہے کہ اسی عدالت کے اندر کھڑے ہو کر پولیس والے نے آپ کی ہتکڑیاں کھولنی ہے اور آپ نے اپنے گھر چلے جانا ہے now you are free آپ ایک آزاد شہری ہیں لیکن پولیس نے بنا عجیب کام کیا پولیس ان لوگوں کو شاید چھوڑنا نہیں چاہتی تھی یا پولیس کو آرڈرز آئے کہ ان لوگوں کو ابھی نہیں چھوڑنا تنگ کرنا ہے تو پولیس نے تین قیدیوں والی ویگنوں کے اندر ان کو بھرا اور بھر کر ان کو لے گئے اب ہوا یہ ہے کہ پولیس کو لگا گیا ہم اکیلے ہی جا رہے ہیں اور آگے پاکستان تحریک انصاف کلیم کرتی ہے کہ ایک منصوبہ بندی کے تحت کاروئی کی گئی ہے اب یہ جو منصوبہ بندی کے تحت کاروئی کی گئی پہلے دیکھنے کے خبر کیا ہے خبر یہ ہے جی کہ قیدیوں والی وینڈز کے اوپر اٹیک کیا گیا مسلح افراد نے حملہ کیا چار پولیس آلکار دخمی ہو گئے چار حملہ آور گرفتار ہو گئے اور اس کے بعد ملزمان کو چھڑوانے کی کوشش کی گئی اسے ناکام بنا دیا گیا یہ جناب پولیس کا محقف ہے دوسری جانب جو انفرمیشن منسٹڈ ہے ان کا کہنا جی ہے نو مہین کی طرس کا ایک اٹیک ہے اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ دہشتگردوں کی طرح ری ایکٹ کر رہی ہے وہ اپنے قیدیوں کو چھڑانے کی کوشش کر رہی ہے دیکھیں اس سے آپ ایک بات ذہن میں رکھیں اگر تو یہ فیک ہے جو پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس کے اوپر کلیم کر رہی ہے کہ یہ سارا جھوڑ کا پولندہ ہے اور یہ ایک کھیل کھیلا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کو نہ صرف بدنام کرنے کے لیے ان کو ہم سن لیتے ہیں شیخ وقاس اکرم کہہ رہے ہیں کہ قیدی وینز پر حملہ پولیس نے خود کروایا ہے ہمارے قیدیوں کو باہر نکال کر کھڑا کر دیا گیا اور کہا گیا کہ آپ یہاں سے بھاگ جائیں انہوں نے بھاگنے سے انکار کر دیا جو ڈراما آپ کرنا چاہتے ہیں وہ طریقہ انصاف کامیاب نہیں ہونے دے گی قیدی وینز کھڑی کر کے متعلقہ ایس ایچو شبیر تنولی نے وین کا شیشہ توڑا کی ہے ہمارے کارکنوں کی زمانت ہو گئی تھی اور اب دوسرے مقدمے میں گرفتاریاں ڈالی جا رہی ہیں ہمارے کارکن فرار ہونے کے لیے تیار نہیں ہے شاکت بسرا کہہ رہے ہیں جی یہ ستر کا دور نہیں ہے یہ دوزار چوبیس ہے قیدی وین پر حملے جیسے ٹوپی ڈرامے بند کرو قوم تمہارے سب ناٹک اور ڈرامے جانتی ہے اب آجائیں جو وہاں پہ صحافی موجود تھے ان میں احتشام علی عباسی صاحب نے بڑا اہم نکتہ اٹھایا انہوں نے کہا جی بیاسی پاکستان طریقے انصاف کے ملزمان تھے جب ان کی زمانتیں بھی ہو گئیں اور ان کے کیس ڈسچارج ہو گئے تو آپ تو ان کو چھوڑ دیں پھر پولیس ان کو لے کر کہاں جا رہی تھی اور کیوں لے کر جا رہی تھی اور سڑکوں پر ان کو کیوں لیے پھر رہی تھی اور سنگجانی میں فرار ہونے کا واقعہ بنا دیا یہ سب ایک منصوبے کے تحت کیا ہوا لگ رہا ہے پھر انہوں نے ایک اور بات کی کہ حوالاتی پولیس حراسہ سے چھڑانے کا معاملہ پولیس نے جائے وقوعہ سے تمام شواہد ختم کر دی پریزن وینڈز کو موقع سے فوری طور پر ہٹا دیا گیا موقع پر تمام افسران کی موجودگی کا پولیس ترجمان کا بیان بھی حقائق کے برقس ہے سنجانی ٹول پلازہ جائے وقوعہ پر کوئی پولیس افسر یا اہلکار بھی موجود نہیں تمام ایسے چوز کی سنجانی ٹول پلازہ پر پہنچنے کی اطلاع بھی غلط نکلی اب معاملہ یہ ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے لوگ جو پیچھے گاڑیوں میں جا رہے تھے وہ پیچھا کر رہے تھے ان وینڈز کا اس لیے کہ انہیں لگتا تھا بندے ڈس چارج ہو گئے ان کو چھوڑو تو پولیس نے کہا یہ ہمارے پیچھے آ جائے ہم اٹھک جا کے چھوڑ دیں گے انہیں لگا شاید جیل میں جا کے چھوڑ دیں گے کوئی نیا پرسیجر ہے ان کا وہ ان کے پیچھے جا رہے تھے انہوں نے کیمرے نکال کے پیچھے سے ویڈیوز بنا لی کہ جناب یہ دیکھیں یہ کیا رکتے کر رہے ہیں اور وہ جو بندے مار رہے تھے وہ ایسا لگتا ہے ایک چتہ سا تھا سب نے مو لپیٹے ہوئے تھے مجھے ایسا لگا جیسے گلو بٹ نے نہیں گاڑیاں گوڑیاں توڑی تھی اور پولیس کے ساتھ مل کے کاروئی ڈالی تھی مجھے وہ گلو بٹ ٹائپ کا کام لگا اور مجھے وہ لگا ایسے کہ جیسے یہ پلان کے ساتھ کام کیا گیا ہے اور منصوبہ بندی کے تحت مزید مقدمے بنا کے پاکستان طریقہ انصاف کے کارکنوں کو اندر رکھنے کا ایک جواز پیدا کیا گیا ہے یا انہیں گرفتار رکھنے کا ایک جواز پیدا کیا گیا ہے ایک ایسے ایم بیئے کا نام اس میں ڈال دیا گیا جو اس وقت یاسر نام ہے ان کا یاسر قریشی غالبان وہ اس وقت پنجاب اسمبلی میں تقریر کر رہا تھا وہ وہاں کھڑا ہو کے بتا رہا ہو بھائی میرا نام ادھا ڈال دیا وقوعے میں کہ میں کوئی پولیس کی راستر سے بھاگ گیا ہوں میں پروڈیکشن آرڈر میں یہاں پہ آیا ہوں میں اسمبلی میں کھڑا ہو کے آپ کے سامنے تقریر کر رہا ہوں میرا ادھا وقوعے میں نام ڈال دیا تو پوری اسمبلی میں جو ہے وہ شیم شیم کے نعرے لگے تو یہ ہے جناب سیچویشن اب اس میں ایک چیز میں آپ کو اور بتا دیتا ہوں اختر منگل صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دیا اور وہ سٹیٹمنٹ میں آپ کو ضرور پڑھ کے سنانا چاہوں گا کیونکہ وہ اس وقت کے حالات جو ہے اس کی پوری تصویر کشی کر رہا ہے نون لیگ اور پیپس پارٹی کی خاص طور پر اختر منگل صاحب نے کہا کہ چارٹر آف ڈموکرسی سے لے کر چارٹ چارٹ بوٹ چارٹ تک کا سفر یعنی چارٹر آف ڈموکرسی سے چارٹ چارٹ بوٹ چارٹ یہاں تک کا سفر تھے کر دیا جماعتوں نے نون لیگ نے اور پیپس پارٹی نے خاص طور پر ایک چیز آپ کو میں اور بتاتا ہوں یہ جو برطانیہ میں امریکہ میں نوروے میں اقوام متحدہ میں جو ڈیولپنٹس ہو رہی ہیں پاکستان میں انسانی حقوق کے معاملات کو لے کر اس پہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ میں پاکستان کی مقتدرہ میں پاکستان کی حکومت میں بہت زیادہ بیچینی ہے یہ بہت زیادہ پریشان ہے اور انہیں اس بات کا آئیڈیا ہو رہا ہے کہ اگر امریکہ کے اندر ڈیموکریٹس نہ جیتے اور ریپبلکنز جیت گئے تو پاکستانی اشرافیہ کے لیے بڑی مشکلات پیدا ہو جائیں گی اور یہ پاکستانی جو امریکہ میں موجود ہیں وہ اس پہ کلیم بھی کرتے ہیں اس الیکشن کے بارے میں کچھ ویڈیوز میں کروں گا آنے والے دن میں کہ کون آگے چل رہا ہے کتنا آگے چل رہا ہے کیسے وہاں پہ الیکشن ہو رہا ہے کس طرح اس کے ریزلٹ آ رہے ہیں چیزیں آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے ذرا وقت آنے دیں تھوڑا سا قریب جانے دیں چیزوں کو لیکن یہ میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں اور کنفرم بتا دیتا ہوں کہ امریکہ میں اگر ریپبلکنز آئیں گے تو پالسی تبدیل ہو جائے گی اور یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے عالمی سطح پہ آواز اٹھ رہی ہے پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پہ اس آواز کو لے کر پاکستان کے اندر بڑی بچینی اور پریشانی ہے اور یہ پریشانی بڑھتی چلی جا رہی ہے ایک اور چیز میں آپ کو امریکہ دے سناتا ہوں یہ بہت امپارٹنٹ ہے ٹکا کے بیستی کی ہے پاکستان کی وہاں پہ ایک امریکن صحافی نے بلکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے میں ایک دفعہ رائیونڈ میں کھڑا ہوا تھا نماز شریف صاحب کے محل میں میں ریپورٹنگ کر رہا تھا سن 2008-09 کی بات ہے تو وہاں کچھ انگریز جنرلسٹ آئے مختلف ملکوں سے اور وہ ہمیں یہ کہہ رہے تھے کہ یار یہ غریب ملک ہے وہاں مور پھر رہے ہیں ہرن پھر رہے ہیں ان کے بچے جو ہیں انہوں نے بہترین گھوڑوں کے پر ٹانگے بنایا ہوئے سیلنگ کر رہے ہیں اور ایسا خوبصورت لش پش قسم کا رائیونڈ ہے یہ نہیں اس کے اندر سینکڑوں تو ملازم تھے کوئی ادھر بھاگ رہا ہے جس قسم کے لیوش کھانے وہاں پہ لگ رہے تھے تو اس نے کہا یار یہ غریب ترین ملک ہے اس کے حکمران اتنے امیر ہیں اتنے تگڑے ہیں تو آپ دنیا سے پیسے کیوں مانگتے ہیں یہ اس وقت ہم سے سوال کیا تھا ابھی یہ سوال جو ہے وہ پوچھا گیا پاکستان کے وزیر خزانہ سے جب وہ امریکہ میں تھے ایک امریکی صحافی نے سوال پوچھا یہ ذرا سوال آپ سنیں آپ کو پوری کہانی سمجھ آ جائے گی کہ دنیا پاکستان کے بارے میں کیا سوچتی ہے امریکی صحافی نے کہا کہ گدشتہ دو سال سے میں دیکھ رہا ہوں کہ افغانستان کی معیشت پاکستان سے بہتر لگ رہی ہے ڈالر کی قیمت بھی وہاں پہ بہتر ہے ہاں ڈالر کی قیمت میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایک افغانی جس کی کوئی اوقات نہیں ہوتی تھی اب صورتحال یہ ہے کہ ایک افغانی جو ہے روپیا وہ پاکستان کے سوہ چار روپے سے زیادہ کا ہے ایک افغانی پاکستان کے سوہ چار روپے سے زیادہ کا ہے یہ ہم نے پاکستانی معیشت کے ساتھ اس وقت کیا ہے کھلوار بارال اس کے علاوہ انہوں نے کہا جی کہ ڈالر کی قیمت بھی وہاں بہتر ہے مجھے اس کی وجہ سمجھ نہیں آئی معلوم نہیں ہے جب بھی پاکستان سے حکمران آتے ہیں یہاں امریکہ میں تو وہ بہت زیادہ خرچہ کرتے ہیں عیاشیاں کرتے ہیں واشنگٹن ڈی سی میں بھی لوگ دیکھتے ہیں کہ ہم کتنی خوبصورت مسکرات کے ساتھ بھیق مانگتے ہیں یعنی آپ جو اب بھیق مانگتے ہیں یا واشنگٹن ڈی سی والوں سے وہ آپ اتنی خوبصورت مسکرات کے ساتھ مانگتے ہیں اتنا خرچہ اور عیاشیاں کر کے مانگتے ہیں کہ وہ بھی آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ اس بارے میں سوچتے ہیں وہ اپنے موں سے نہیں کہتے مگر وہ اس بارے میں سوچتے ہیں نظام انصاف کا بھی پاکستان میں یہی حال ہے ہمارے ایک صحافی ہیں دو سال پہلے انہیں قتل کیا گیا عرشت شریف کا انہیں حوالہ دیا آج ان کی برسی بھی ہے لیکن انہیں ابھی تک انصاف نہیں ملا اب اس سوال کا کوئی جواب تھا ہی نہیں آپ کے وزیر اکزانہ کے پاس کیونکہ آپ کا وزیر آدم رہتا ہے تو وہاں کے مہنگے ترین ہوتلوں میں ٹھہرتا ہے اور عوام سے بچنے کے لیے وہ ایسی جو میں ٹھہرتا ہے جس کے پروٹوکولز ہی الگ ہوتے ہیں اور مانگنے کے ہیں آپ وہاں پہ بھیق رہتے ہیں آپ وہاں بادشاہوں کی طرح یعنی وہ ملک جو وہاں پہ انویسٹمنٹ کرنے آتے ہیں وہ اس طرح کی رہائش اختیار نہیں کرتے جتنا ہم مانگنے والے وہاں پہ جاتے ہیں تو ہم جس طرح کی رہائش اختیار کرتے ہیں تو یہ امریکنز کو نظر آتا ہے انہیں پتہ ہے کہ ان کی حکمران ان کی عوام سے مختلف ہیں عوام ان کی غریب ہے پسی ہوئی ہے یہ یہاں سے پیسے مانگ کر لے جاتے ہیں اپنے گھروں میں زیادہ تر پیسہ خرچ کر لیتے ہیں اپنی جیبیں بھر لیتے ہیں اور عوام کو اکیلا چھوڑ دیتے ہیں یہ بات امریکنز بھی اچھی طرح جانتے ہیں اس لئے تو آئی ایم ایس کی پالیسیز آپ کے اوپر مزید سخت اور مزید سخت ہوتی چلی جا رہی ہے اور چیزیں آپ کے ساتھ بعد میں شیئر کروں گا اب تک کے لیے اتنا ہی اپنا خیال رکھئے گا اپنے چینل کا بھی اللہ حافظ